بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں بزرگوں کل آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے یہ جو چند روز پہلے مسجد وزیر خان ہماری تاریخی مسجد ہے جس میں بڑے بڑے اولیاء اکرام جو تھے وہ وہاں پہ خطیب رہے بڑے بڑے اولیاء یہ حاضری دیتے مولا بلحسنات جیسے لوگ جو تھے وہ سید خلیل قادری رحمت اللہ علیہ جو تھے اس طرح کے لوگ وہاں پہ خطیب رہے اور اولیاء اللہ کے مزارات بھی ہیں اس مسجد کے ایک سین میں وہاں پہ جو حرکت ہوئی اور پورا ملک بچین ہے پورے ملک کے علماء چیخ اٹھے کہ یہ مسجدوں کو کس طرح یہ تبدیل کیا جا رہا ہے یہ کوئی سینما گھر ہیں یا یہ ناچ گانے کے گھر ہیں اس میں سب سے بڑا جو مجرم ہے وہ اقاف ہے یہ اقافہ لے کرتے کیا ہیں کہ انہوں نے مزارات سے جو انکم آتی ہے اس میں یہ کرپشن کرتے ہیں مجھے تو یہ پتا چلا ہے یہ بچارے جو امام مسجد ہوتے ہیں چھوٹے بھوٹے ان کی ٹرانسفروں پہ بھی یہ پیسے کماتے ہیں اقاف کے افسر جو ہے اس پہ ایک تحقیق ہونی چاہیے اور یہ بادشاہی مسجد سے داتا صاحب کی مسجد میں یہ جو تاریخی مساجد ہے وہاں سے یہ کروڑ ہا رپیہ یہ لوگ کمارے ہیں جب اس پہ دیکھیں گے کہ نکاح کے جی پیسے کتنے پانچ لاکھ ہیں چار لاکھ ہیں تین لاکھ دو لاکھ مزارات کی انکم پھر وہاں پہ جو موزن اور اماموں کی ٹرانسفر کرتے ہیں تو یہ جان بوچ کے انہوں نے سارا کچھ کریا یہ تو منظر عام پہ آ گیا اس سے پہلے کتنی یہاں پہ جو ہیں وہ اس طرح کی جو ہے وہ ریکارڈنگز ہو چکی ہیں ڈرامو کی اس کا حسابی سنگوئی نہیں اب حکومت نے جو ذمہ داران تھے جو افسر تھے ان کو نہیں پکڑا کسی ایک آدھ آدمی کو پکڑ کے اس کو سسپینڈ کر دیا یہ بہت بڑا مزاک ہے تو مجھے کل سے لوگوں کے بہت زیادہ میسیجز آ رہے تھے اور بہت لوگ اس پہ خوش تھے کہ یہ بات کی انہوں نے کہا جی ذرا اس پہ ہمیں تفصیل سے بچائیں کہ مساجد میں اس طرح کی جو حرکت ہے اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے کچھ قرآن حکیم کی آیات میں نے کل کی جو تھی میری ویڈیو اس میں بیان کر دی تھی آج میں سورہ نور کی آیت نمبر چھتیس کا ایک حساب کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں اللہ حکیم نے فرمایا ان گھروں میں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کی تعظیم کی جائے اور ان میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے یہ مساجد جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لئے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ یہ مساجد ہیں ان میں دنیاوی گفتگو صحیح نہیں ہے یہ تو تسبیر اور تکبیر اور تلاوت قرآن کریم کے لئے ہیں مجھے کل بڑا دکھ ہوا میں نے جو دا انڈیا کی ایک جنرلسٹ جو تھی وہ بات کر رہی تھی کسی پروگرام میں پروٹیکل میں اس نے کہا جی مسلمان بڑا ہتجاج کرتے ہیں کہتے ہیں جی بابری مسجد کی جو توہین کر دی ہندووں نے فلاں مسجد کی اس طرح توہین کر دی فلاں مزار کی اسے کہا پاکستان میں تو مسجدوں میں جو ہے وہ ڈان سرو ہو گئے ہیں یہ ہمیں کیسے بات کر رہے ہیں اب آپ دیکھئے کہ ہمارا وہ جواز ختم ہو گیا ہندوستان کے لوگوں کو ہم نے جواز فراہم کر دیا کہ ہم نے مسجد میں کیا عرکت کی ہے اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی آیا جس نے پیاس کھایا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا فوراں یہاں سے نکل جاؤ جنت البقی کی طرف چلے جاؤ کہ تم پیاس کھا کے آئے ہو اور پھر یہاں تک فرمایا کہ جو آدمی پیاس کھائے اس کو ہماری مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے دیکھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ ایک نوجوان جو ہے وہ اپنے کپڑے جھاڑا تھا مسجد میں تو آپ نے اپنے سابزاد عبداللہ بن عمر کو بلائے آپ نے کہا پتا کرو یہ بندہ کون ہے یہ مدینہ کرینے والا ہے تو میں اس کو سزا دوں گا یہ باہر کا ہے شاید اس کو پتا نہ ہو پتا کرو بلاؤ تو اشارے سے اپنے بیٹے کو آپ نے بلائے اونچی آواز سے نہیں بلائے کہتے ہیں کنکر آپ نے پھینکا جو ان کو لگا اور واپس بلائے انہوں نے آکے کہا کہ جناب میں نے پتا کیا یہ بندہ جو ہے یہ تو حضرت بلال حبشی یہ جو تھے حضرت عسامہ بن زین یہ عسامہ کے بیٹے آگے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا اگر یہ مدینہ منورہ کے شہر کا ریاشی ہوتا یا کوئی اور ہوتا تو میں اس کو سزا دے رہے لیکن عسامہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی تھے ان کی نسبت سے میں اس کو معاف کر رہا ہوں آئندہ اس کو بتا دوں کہ مسجد میں کپڑے بھی نہیں جار نہیں یہ ہے مسجد کا تقدس اب جو حدیث پاک میں آپ کو سنانے لگا ہوں آدمی کانپ جاتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مسجد میں نمازیوں کی نمازیوں سے کوئی کتا ہی ہوئی اس کے بارے میں مسجد کے احترام کے تو وہ مسجد تھی وہ شکایت کرنے کے لیے آسمانوں کی طرف بلند ہوئی کہ یہ لوگ اس کے اندر بیٹھ کے دنیاوی باتیں کر رہے تھے تو مسجد شکایت لے کے اللہ کی بارگاہ میں جا رہی تھی تو راستے میں فرشتوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کدھر جا رہی ہے مسجد سے پوچھا مسجد نے کہا جی میرے اندر بیٹھ کے یہ دنیاوی باتیں کرتے ہیں تو میں ادھر جا رہی ہوں تو فرشتوں نے کہا ہمیں تو اللہ نے بھیجا اس لیے ہے ہم ان لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں اس پہ غور کر لیں کہ جہاں مسجد کی جو تقدس ہے اس کو پامال کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا غزب نازل ہوگا ہم تو پہلی مسئیبتوں میں ہیں دوسری حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں آ کر بیٹھیں گے جگہ جگہ ہلکے بنائیں گے اور وہاں دنیا کی باتیں کریں گے دنیا کی محبت کی باتیں کریں گے تم ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگلی حدیث پاک جس کی راوی ام المومنین سید آئیشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہیں یہ باتیں غور سے سنیں اور حکومتیں وقت اس طرح غور کرے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے یہ بہت بڑا واقعہ ہے جس نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا ہے دینی طبقات کو اور یہ عقاف کے کرپ رفسر جو ہیں جب تک ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا یہ اس طرح کے واقعہ تو ان کو مثال بنا دیں ان کو اگر اسی وقت پکڑ لیا جاتا جنہوں نے نالین پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چوری کیا تھا آج یہ واقعات نہ ہوتے یہ اس طرح کے واقعہ جو ہیں یہ تو پولٹیکل زلسے کرتے ہیں بلا کے مسجدوں ینہوں نے کھاڑے بنائے ہوئے مسجدیں آپ دیکھئے سعید آشا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دولت قدعہ میں تشریف لائے تو میں نے چہرہ انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ آج کوئی خاص بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بات نہیں فرمائی وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے میں حجرے کی دیوار سے سننے کھڑی ہوگی کہ آج کیا ارشاد فرماتی ہیں کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرچان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور حمد و سنا کے بعد ارشاد فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کرتے رہو اچھی باتوں کو حکم دو جو برائی سے روکتے روکوں کو مبادہ وہ وقت آ جائے ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو تم سوال کرو اللہ سے تمہارے سوال پورے نہ کیے جائیں تم اپنے دشمنوں کے خلاف مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں یہ کلمات تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمائے اور ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ مسجد کی اگر حرمت کو قائم نہ رکھا جائے گا تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی اس طرف خاص غور کرنا چاہیے پھر اگلی حدیث سنیئے کہ جب مسجد میں کوئی نجاست لائی جاتی ہے اس کے عدب اور احترام کا لحاظ نہیں کیا جاتا تو مسجد اس طرح سمٹتی ہے اس وجہ سے جس طرح انسان کی کھال آگ سے سمٹ جاتی ہے یہ کیفیت ہوتی ہے اور اس لیے حکم ہے کہ بدبودار کپڑے بھی پہن کے آپ مسجد میں نہیں آ سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ تم خوشبو اس میں مسجدوں کو دھونی دو خوشبو دار چیزوں کی تو آج جو صورتحال ہماری بن گئی ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم